دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں ایس ٹی ٹی پی پروٹوکول کے بارے میں اور ہم جانیں گے کہ کس طرح اس کا یوز انٹرنیٹ پر انفرمیشن کو ایکسچینج کرنے کے لیے کیا جاتا ہے نمشکار دوستو میرا نمہ محیط آپ دیکھیں ٹیک نندن لیٹس سٹارٹ دوستو ایس ٹی ٹی پی پروٹوکول جس کی فل فرم ہوتی ہے ہائپر ٹیکس ٹرانسفر پروٹوکول یہ ہے ایک اپلیکیشن لیئر پروٹوکول ہے جس کا یوز انٹرنیٹ پر ہائپر میڈیا یا ہائپر ٹیکسٹ بھیجنے کے لیے کیا جاتا ہے یہ ہے ایک ریکویسٹ ریسپانس پروٹوکول ہے جس کے جریعے کلائنٹ اور سرور آپس میں کمیونکیٹ کر پاتے ہیں جس میں کلائنٹ ہمارا براؤزر ہوتا ہے اور سرور ہمارے ویب سرور جہاں ویب سائٹ کا ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے دوستو ایسٹی ٹی پی پروٹوکول کا استعمال کر کے ہی ہم www یعنی کی ورڈ وائیڈ ویب کے جریعے ہی ڈیٹا بھیج پاتے ہیں ہم انٹرنیٹ کے جریعے جتنی بھی ویب سائٹ کھولتے ہیں یا ڈیٹا ڈاؤنلوٹ کرتے ہیں وہ سبھی ایسٹی ٹی پی کی بجا سے ہی سمبب ہو پاتا ہے دوستو ایسٹی ٹی پی کو 1965 میں ٹیم برنسلی دورہ ڈیولپ کیا گیا تھا لیکن سال 1991 میں اس پروجیٹ کو پبلکلی سٹارٹ کیا گیا تھا یہ پورٹ ایٹی کا استعمال کرتا ہے اس کا پہلا برزن ڈیٹی پی سلیش ون پائنٹ ون تھا جو 1999 میں آیا تھا اور اب تک کا سب سے زیادہ استعمال کیا گیا برزن ہے اور آج ہم جس برزن کو یوز کرتے ہیں وہ ہے ڈیٹی پی سلیش ٹو جس کو 2015 میں انٹرنیٹ انجنرنگ ٹاسک فورس طورت ڈیولپ کیا گیا تھا دوستو یہ تو ہوا ڈیٹی پی کے بارے میں اب بات کر لیتا ہے کہ آخر یہ کام کیسے کرتا ہے دوستو مان لیجئے آپ نے اپنے ویب براؤزر پر کوئی بیپ سیٹ کھولی ہے تب آپ کا براؤزر آپ کے دیئے ہوئے یوریل کے جریعے سرور سے بیپ سیٹ کی فائل اور انفومیشن کی ریکویشٹ کرتا ہے جو کی ایٹی ٹی پی کے جرے ہی سرور تک پہنچتی ہے اس کے بعد سرور اس ریکویشٹ کی جانچ کرتا ہے اور کلائنٹ کو انفومیشن پروائیڈ کرتا ہے اور ریکویشٹ کا ریسپونس آنے کے بعد ایٹی ٹی پی کنیکشن کلوز کر دیتا ہے دوستو بس فلسکلی ہیت نیز ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے منی فرینڈ کے ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے کے لیے ویڈیو میں گوڈ بائی گوڈ بائی